ترقی کر رہی ہے اور بشو میں ہر ایک منٹ میں دو بھیقتی پاتھ مہتیاں کرنے گے آج پورے بشو میں کام امر میں ہونے والی موتوں کی جو بکھے کارنگیں ان میں ڈیپریشن دس بھی پائیدان بناتا ہے اور یہ ڈیپریشن مہاشے کسی سے بھی کوئی پھیت آم نہیں کرتا بڑا بچہ بڑا عورت امیر کریم یہ کسی کی بھی زندگی میں آ سکتا ہے پھر بھلے ہی کسی بھیقتی کے پاس تھن دولت شہرہ تیشو آرام فٹنس سب کچھ ایک دم بڑیا ہی کیوں نہ ہو اور ایسے انیکوں ایگزامپل اس دنیا میں موجود ہیں جیسے بی پی کا پادکون جیسی سٹار بھی اس کا شکار رہ چکی ہے اور انہوں نے اپنی سمسیا کو سب کے سامنے کھل کر شیئر بھی کیا تاکہ دوسرے لوگوں کی مدد ہو سکے ہر بیقتی میں ڈیپریشن کے لکشن اور کارٹ الگ لگ ہوتی کے لیکن ہوں کے دور پر لو فیل کرنا اداس رہنا عجیب سی بیچینی محسوس کرنا کام میں من نہ لگنا سکول یا آفیس جانے کا من نہ کرنا بینہ کسی کارن کے دکھ نراشہ رات کو نیند رانا اور صبح بسکر سے اٹھنے کا من نہ کرنا دوستوں رشتہ داروں سے ملنے کا من نہ کرنا خود کو بینہ کارن دوشی ماننا سبھی کاموں میں دھیرے دھیرے انٹرسٹ کا کم ہوتے جانا ڈرگز ایل کو ہلکا سہارا لینا اور وہ سبھی کام جو آپ کو اچھے لگتے تھے جیسے مووی ویڈیو گیمز دوستوں کے ساتھ کھیلنا باہر گھومنے جانا یہ سب اووائٹ کرنے لگنا کسی بھی چیز کو فوکس نہ کروانا خود کا آدم و مشواس ختم ساہنے لگنا اور لگاتار ایسے ہی نکاراتمک بیچاروں سے من پھر رہنا جیون میں ایک خالی بن اور اکیلہ پنسہ محسوس کرنا بھی نہ کسی کارن کے بھی اپرون نہ خود کو ارجاہی محسوس کرنا یہ سبھی لکشن دپریشن کی ہے لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ دپریشن کو ایک دو دن سے لے کر دس پندرہ دن تک محسوس کرنا کوئی فیزیکل ڈس آرڈر نہیں ہے دپریشن محسوس کرنا اور دپریشن کا شکار ہونا میں کافی انتر ہے اور کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ایک بات اچھے سے سمجھ لینا ضروری ہے جیون میں سفلتا سفلتا اتار چڑھاپ تو ہر ایک کے جیون میں آتے ہی ہیں اور کبھی نہ کبھی اور کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ایک بات اچھے سے سمجھ لینا ضروری ہے جیون میں سفلتا سفلتا اتار چڑھاپ تو ہر ایک کے جیون میں آتے ہی ہیں اور کبھی نہ کبھی ہر بیقتی کے جیون میں کسی اپنے کے مرتیوں پیسے کا نقصہ جاپ کا چلے جانا اور آج کل سب سے ٹرینڈنگ میں چل رہا بریک اپ جیسے کسی جھٹکے سے بھی اس طرح کے ویچار اور فیلیس آ سکتی ہے لیکن یہ لکشن پرمن انڈیا ستھائی نہیں ہوتے زیادہ تر کیسز میں ہر انسان کچھ دنوں میں خود کو سمحل لیتا ہے اور اپنے جیون میں آگے بڑھ جاتا ہے یہ ستھائی ڈپریشن ہے جو ہر انسان کے جیون میں کچھ انچاہا ہو جانے پر یا فیزیکلی بیمار بھونے پر بھی کبھی کبھی محسوس ہو سکتا ہے لیکن نکار آتمک بیچاروں کا یہ پیٹرن دو یا تین ہفتوں سے زیادہ چلتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے اور اسے بلکل بھی چھپائیے مند خود کو کمزور مت سمجھئے اس کے بارے میں اپنے پریبار سے بات کیجئے جس پر بھی آپ کو سب سے زیادہ محروسہ ہو اس سے کھل کر بات کیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو فیزیکل اور سائیکلوجیکل لیول دونوں پر کام کرنا پڑے فیزیکل لیول پر آپ کو منوے گیانے کچھ ایسی دوائیں دیتا ہے جو آپ کے سٹریس ہورمونز کو کم کرتی ہے اور فیل گوٹ کیمیکل جیسے ڈوپا مین آدھی کو ریلیز کروا کر آپ کے دماغی ایم بیلنس کو ٹھیک کرتی ہے اور سائیکلوجیکل لیول پر آپ کی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بڑیا ہے آپ اکیلے نونا رہے ہیں اپنے دوستوں اور اپنے پریبار اپنے رشتے داروں سے ملیں جن پر آپ کو بھروسہ ہو کہ وہ آپ کا مزا نہیں بنائیں گے گھر سے باہر گھومنے جائیں کسی طرح کی کوئی فیزیکل ایکسرسائز اوشی کریں اور کچھ نہیں کر سکتے تو ووک کریں شروعات میں آپ کو تھوڑا لڑنا ہوگا خود سے خود کے لیے اپنے پریبار کے لیے جھنے آپ سے امیدیں ہیں ہر روز چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر چلنا شروع کریں خود پر وشواس رکھیں پرستتیاں سنگھرنے لگیں یہ لائف کو ہنڈرڈ میٹر کی ریس نہ سمجھیں یہ ایک مہرتون ہے ایک یادرہ ہے جس میں جیتنے سے زیادہ فینشنگ فوائنٹ تک پہنچنا ضروری ہے ویچار آپ کے بیتر ہی پیدا ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں اور اگر آپ بھی پریس ہیں تو آپ کے دماغ میں ویچار یا تو ضرورت سے زیادہ ہیں یا جو ویچار آ رہی ہے وہ گلند دشاہ میں ہیں اور ان ویچاروں کو آپ میڈیٹیشن کی بدل سے نیانترت کرنے صحیح دشاہ دے کر بھی دشاہیں بدل سکتے ہیں جو چیز آپ کے بیتر سے پیدا ہو سکتی ہے اسے بیتر سے ہی بدلہ اور صدھرہ بھی جا سکتا ہے اور اگر آپ خود کو ڈپریس فیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لائف آپ سے بدلہ چاہتی ہے اور یہ بدلہ پوزیٹیو افرمیشنز کی مدد سے خود کے دماغ کی پروگرامنگ کو بدل کر بھی کیا جا سکتا ہے اور یاد رکھئے دماغیں ڈپریشن سے لڑنے میں آپ کی مدد ضرور کرتی ہے لیکن یہ دوائیں کوئی پرمنٹ سلوشن نہیں ہے